برسے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اسلامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب نو بج کر پانچ منٹ پہ ملک کے معروف دینی ورسلی تعلیمی دار جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگام میں ڈسکس ہوتے ہیں اور مفتین کرام کا ایک بہت سینئر پینل ان سوالات کے جوابات دیتا ہے جو آپ تک پہنچتے ہیں اس پروگام کے ریفرنس سے اگر آپ ہمارے اس پروگام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے روزانہ کی طرح آج بھی وہی طریقہ ہے آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری سلائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کر دیں گے اور سوال تحریر کرتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھیں گے اس پر سابق نمبر ایک یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں اور نمبر دو یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں ان سے آپ گریز کریں گے کیونکہ سیاسی نوئیت کے یا پھر پھر کا وارانہ نوئیت کے سوالوں کا جواب اس پریڈ فارم سے نہیں دیا جاتا ہے آپ کا وقت بھی بچ سکے گا اور مفتین اکرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا آج کی نشست کے معزز مہمان کل کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عصداللہ شہباز صاحب اور سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اس آز الحدیث ہیں جامت الرشید کراچی کے اور شعبہ تخصوصات جامت الرشید کراچی کے جو شعبہ تخصوصات ہیں اس کے آپ معامل مسئول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ مسئول ہیں جامت الرشید کے شعبہ فلکیات کے بھی دوسرے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ کل کی طرح سینئر مفتی ہیں سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامت الرشید کے تین سالہ تخصوص رپارٹمنٹ فقہ المعملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے اور ساتھ ساتھ آپ حلال فوڈ ماہر بھی ہیں اور حلال فوڈ کے حوالے صاحب کے خدمات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں تیسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب مرسط موجود ہیں سینئر مفتی ہیں دارالفتہ جامت الرشید کراچی کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامت الرشید کے اور ساتھ ساتھ آپ آپ نے ایم ایس کر رکھا ہے آئی بی ای کراچی سے ایک نومکس کے اندر تینوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے اور آغاز کرتے ہیں آج کے نشست کا آپ کے سوالوں کے ساتھ اور پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے عالم زیب صاحب نے ابو زہبی سے سوال ہے مفتی عصد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں وہ یہ پوچھتے ہیں موسیٰ میں جو نیک عمل کرتا ہوں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ کتنا اچھا بندہ ہے اس صورت میں میں کیا کروں یہ خیال درست دیکھیں یہ ہوتا رہتا ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے وہ اس خیال کو جھٹک دینا چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے لیکن عمومان ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات کے آدمی کے اوپر جب صوفیت کا غلبہ آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے لہذا انہیں ایک عمل کرنا ہی چھوڑ دوں سرے سے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے حالبتہ اس کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ کسی اللہ والے سے یہ اصلاحی تعلق قائم کریں اور ان کو ایسے یہ کہ امراض باطنہ ہے سارے تو یہ بھی ریا جو ہے نا یہ بھی مرض ہے باطنی تو اس کی تشخیص کسی اللہ والے سے کروائیں اور ان سے اس کا علاج کروائیں اور آدمی ہر چیز کو ریا بھی نہیں کہہ سکتا ریا کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں ہر چیز کو ریا نہیں کہا جاتا تو اگر ان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے بعد میں کہ بھئی مجھے لوگ اچھا کہیں اور پھر خود سوچ بھی لیتا ہے کہ یہ ریا تو نہیں ہے تو یہ ریا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اس کو ریا کہتے نہیں کیونکہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی سمجھو کہ اس کو فکر ہے تو لہذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی اللہ والے سے رابطہ بحرال کریں اور ان سے اس مرض کا علاج بھی کرواتے رہیں لیکن اپنا کام ذکر و اذکار یا تلاوت یا نماز وہ جاری رکھیں اس میں بند نہ کریں بہت شکریم صاحب اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہیے ہمیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہمارے ایک بہتی سینئر استاز بہتی مکرم استاز انہوں نے کسی طالب لم سے کہا کہ آپ محنت کریں آپ تو پوزیشن لے سکتے ہیں تو آپ امتحانات میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں آپ کی پوزیشن آ سکتی ہے تو انہوں نے طالب لم نے جواب دیا انہوں نے کہا جی استاز جی میں محنت اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میری پوزیشن آگئی تو دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا تو استاز جی نے جواب یہ دیا کہ مولانا محنت کر لیں پوزیشن آپ لینے تکبر کے لاج میرے ذمہ میں وہ میں کر لوں گا وہ خود ہو جائے گا پہ شکریہ مصب میسے زاہد صاحب راول پنڈی سے پوچھتی ہیں آیات قرآنی کے جو فریم ہوتے ہیں مختلف بنے وے ان کو گھر میں لٹکانا کیسا ہے شرن مصب دیکھیں قرآن پاک کا نظور اولی تو اس لیے ہوا ہے کہ وہ ان کے اوپر عمل کیا جائے عمل کے لیے ہے کہ اس کو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے لیکن ان آیات قرآنی سے برکت حاصل کرنا بھی جائز ہے بطور برکت اگر کسی نے اپنے گھر میں لٹکا دیا ہے قرآن پاک کے آیت کو تو اس میں بھی نیت اگر یہ کر لی جائے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے یا باہر سے جب مہمان آتا ہے وہ اس کو دیکھ کر جب پڑھے گا تو سواب ملے گا تو اس نیت اگر یہ نیت بھی کر لی جائے تو اور بھی زیادہ نور نہ لا نور ہو جائے گا لیکن ایسی جگہ لٹکا ہے جہاں اس کی بیعت بھی کا خدشہ نہ ہو یعنی اوپر ہو پاؤں اس کی طرف نہ ہوتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاکم اللہ مصباح اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ابن آزم صاحب نے نواب شاہ سے میری صرف بیٹیاں ہیں میں سب کو عالمہ بنانا چاہتا ہوں لیکن میرے والد محترم انتہائی مخالف ہیں اس عمل کے اس صورت میں میرے لئے کیا حکم ہے مصباح دیکھیں سب بیٹیوں کو عالم بنانا کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں ہر انسان کے لئے بس اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس میں وہ چوبیس گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے اور چاہے وہ کسی سے پوچھ کر یا خود لیکن چوبیس گھنٹے کی زندگی جیسے نماز ہے روزہ ہے ان کے موٹے موٹے مسائل اس کو پتہ ہوں تو تمام بیٹیوں کو عالم بنانا کوئی ضروری ہے نہیں اور ظاہر ہے ان کے والد صاحب یہ چاہتے ہوں کہ کوئی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ناجائز نہیں ہے اگر پردہ وغیرہ ہے اور شریع قواعد اور ضوابط کے خیال کرتے ہوئے بچی کسی کو دنیاوی تعلیم دلوانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو بھی اتنی بقدر ضرورت تعلیم دلوانا دی جائے اور بعض کو آپ عالم بنانا لیں اور بعض کو آپ دنیاوی تعلیم دے دیں لیکن اس کے ساتھ ان کو اتنی تعلیم دینی کم از کم دے دیں کہ وہ روز مرہ کی زندگی گزار سکیں تو اتنا کافی ہے اس میں یہ بھی ہوگا کہ والد صاحب کی خواہش کا بھی کچھ ہو جائے گا آپ اس کا بھی رائد رکھ لیں گے اور آپ کا اپنے جو ذہن ہے اس کی بھی رائد ہو جائے گی تو دونوں بیند بیند مسئل ہوگا لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرنا چاہیے مفتی آب شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے جعوید صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے تین لوگوں نے مل کر کاروبار کیا ایک نے مال لگایا باقی دو نے وقت لگایا پیسہ نہیں لگایا کیا جس نے پیسہ نہیں لگایا وہ تنخواہ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مل کر کاروبار کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے اس میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ ہر جانب سے مال ہو اگر شرکت کا ہے اور اگر مزاربت کا ہو تو اس میں ایک جانب سے مال ہو اور دوسری جانب سے عمل ہوتا ہے اور انہوں نے تنخواہ کا پوچھا ہے تو مزاربت میں اصل اصول تنخواہ کا نہیں ہے بلکہ اصل اصول یہ ہے کہ جو حاصل ہونے والا نفع ہے اس میں عمل کرنے والے کا حصہ مقرر کیا جائے لیکن یہ اس معاملے کو بطور اجارہ اگر کرنا چاہتے ہیں تنخواہ جب آدمی لیتا ہے تو وہ اجارے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا بھی شریعت کی طرف سے ان کو اختیار ہے لیکن ظاہر ہے کہ مزاربت ہو یا اجارہ ہو ہر ایک کے اپنے اپنے شریع حکام ہیں دونوں کے حکام میں فرق ہے اگر یہ اجارے کے طور پر یہ معاملہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ضروری ہوگا کہ جتنی دیر یہ کام کریں اتنی دیر وہ وقت مقرر ہو کہ یہ کتنی دیر کاروبار کریں گے دونوں کے لیے اور دوسرے یہ کہ اس صورت میں جو بھی مال یہ خریدیں گے وہ سارا سرمایہ لگانے والے کا ہوگا ملکیت اس کی ہوگی نقصان ہوگا تو وہ بھی اسی کا ہوگا نفع ہوگا تو وہ بھی سارا اسی کا ہوگا اور ان کو ہر حال میں ان کی تنخواہ ملے گی چاہے کاروبار میں نقصان ہو یا کاروبار میں نفع ہو تو اس طرح ان دو باتوں کی پھر ریایت ضروری ہوگی اور اگر یہ مزاربت کرتے ہیں تو مزاربت کی صورت میں پھر اصل طریقہ یہی ہے کہ یہ نفع میں اپنا حصہ مقرر کریں اور وہ حصہ جو ہے وہ لمسم رقم میں نہیں ہونا چاہیے فکسڈ اماؤنٹ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ فیصدی تناسب سے ہو کہ حاصل ہونے والے نفع میں ایک فیصد ان کے لیے رکھ دیا جائے ایک فیصد مالک اپنے لیے رکھ لیں تو اس طرح سے یہ مزاربت بھی کر سکتے ہیں بعض علماء نے البتہ یہ گنجاش دی ہے کہ اگر اس طرح سے تنخواہ مقرر کی جائے کہ ایک وقت مقرر کر لیا جائے دورانیاں کہ اتنا کام آپ کرو گے اور اس کی اتنی تنخواہ آپ کو ملے گی اس کے بعد جو بقیہ تنخواہ ہے وہ تنخواہ کم رکھ دی جائے اس کے بعد بقیہ جو تنخواہ ہے وہ آپ کا حاصل ہونے والے منافع میں ایک فیصد اور ایک کمیشن ہوگا تو ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کی بھی گنجائش ہے رزاکم لہم صاحب بہت تفصیل صاحب نے جواب بنایت فرمایا ہے بہت شکریہ فیاض حمد صاحب جہاں گیرہ سے پوچھتے ہیں پی اے فنڈ کا کیا حکم ہو صاحب پہلے بھی سوال آ چکا ہے جی انہوں نے پی اے فنڈ سے بظاہر پراویڈن فنڈ مراد لیا ہے تو اگر یہ پراویڈن فنڈ مراد ہے تو پراویڈن فنڈ جو ہے وہ جائز ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی جائز ہے اور اس میں جو بعد میں اضافہ ملتا ہے وہ اضافہ لینا بھی جائز ہے اس لیے کہ وہ تنخواہ میں اپنی طرف سے جو اضافہ حکومت یا محکمے کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف سے ایک تبرو ہے ایک احسان ہے تو وہ جائز ہے باقی اختیاری طور پر اگر کوئی کٹوتی ملازم کروائے تو اس میں ایک گونہ مشابہت چونکہ سود کی پائی جاتی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے لیکن اگر کوئی اس کو صدقہ نہ کرے اور اس کو بھی استعمال کرے تو فتوہ کی روح سے وہ بھی سود نہیں ہے جائز ہے بہت بہت شکریہ موسیٰ مفتی عمران مجید صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں آپ کی خدمت میں پہلے سوال امتحل صاحب گڑیرہ غازی خان سے اگر نجاست کپڑوں پر لگ کر سوک جانے کے بعد نظر نہ آ رہی ہو تو اسے کس طرح پاک کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نجاست جو کپڑوں پر لگی ہو اور نظر نہ آ رہی ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کپڑے کو تین مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس کو نچوڑا جائے البتہ دھونے میں یہ خیال لکھا جائے کہ جب پانی اس پر ڈالا جائے تو کم از کم اتنا پانی ڈالا جائے کہ جس سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے تو ہر دفعہ اتنا پانی ڈالے کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور پھر تین دفعہ اس کو نچوڑ لے تو اس کے بعد وہ کپڑا پاک ہو جائے گا جزاکم اللہم صاحب اور اگلی سوال محمد عمران صاحب کا ہے کراچی سے اگر موزے پر مسا کیا اور پھر ایک موزہ اتار کر جلدی واپس پہن لیا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں دیکھیں اس میں جو موزہ انہوں نے اتارا تو چاہے جلدی پہن لیں یا دیر سے پہنیں موزہ اتارتے ہی ان کا یہ تو نہیں کہا جائے گا وضو ٹوٹ گیا یہ کہا جائے گا کہ ان کا مسا ٹوٹ گیا اور جو اگر وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی تو بقیہ جو وضو کے تین فرائض ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں البتہ ان کو اب دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے دونوں پاؤں جب یہ دھو لیں گے تو ان کا وضو مکمل ہو جائے گا جزاکم اللہ جیس ساحل صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں دبائی کے ساحل سے پوچھتے ہوں گے کیا تماک و نوشی سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں نہیں اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا البتہ اگر اس کے بعد ذکر تلاوت یا نماز میں شامل ہونے کا ارادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ کلی کر لی جائے جزاکم اللہ جی محمد احمد صاحب ٹنڈو سمرو سے پوچھتے ہیں آپ کی حدمت میں سوال ہے اگر وضو کے دوران بے خیالی میں کوئی گالی نکل جائے بے خیالی میں کوئی گالی نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا مصابیہ نہیں نہیں اس سے بھی وضو تو نہیں ٹوٹتا البتہ جو یہ ایک غلط حرقت بھی ہے اور گناہ کا کام بھی ہے تو اس سے اجتناب تو بہرحال کرنا چاہیے اور لازم ہے اس سے اجتناب کرنا البتہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ پہلا سوال بھی اسی طرح کہی تھا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا تو وضو ایک بنیادی اصول اس کا یہ ہے کہ کسی نجاست کے خروج سے ٹوٹتا ہے تو زیادہ جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ان کا تعلق اس نیچر سے ہوتا ہے کہ نجاست جب انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے جزاکم اللہ جی اور مفتیہ صدی اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الرشید خان صاحب نے ہندوستان سے کیا فجر کی سنت سے متعلق ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو فجر کی سنت گھر میں پڑے تو اس کے گھر میں رزق کی برکتیں ہوں گی اور خاتمہ بالخیر ہوگا فجر کی خاص سنتوں کے بارے میں تو ایسی روایت کوئی نہیں نظر سے گزری یہ روایت گزری ہے عام نوافل کے بارے میں کہ جب آدمی کوئی اپنی مسجد میں نماز پوری پڑھ لے یعنی فرائض جب پڑھ رہاں پڑھ لے تو اس کے بعد اپنے گھر میں بھی کچھ نماز پڑھے تو اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ جَائِلٌ فِي بَيْتِهِ لِسَلَاتِهِ خَيْرًا یعنی اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا یہ عام نوافل کے بارے میں ہے البتہ خاص فجر کی سنتوں کے بارے میں ایسا فجر بھی وہ تو نوافل سے بھی زیادہ اہم چیز ہے لہذا گھر میں اس کا پڑھنا بہتر تو بہرحال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن خاص اس کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے یہ عام نوافل کے بارے میں ہے جزاکم اللہ صاحب اور اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں عطا اللہ صاحب قبل اوچستان سے بغیر کسی مجبوری کے پہلی رکعت کھڑی ہو کر اور بکیہ رکعت بیٹھ کر پڑھ لی اس کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ کافی سالوں سے اسی طرح نماز پڑھی گئی یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ اگر فرض نماز کے اندر ایسا ہوا ہے کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے اور پھر باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے رہی ہیں تو یہ فرض نماز ان کی عضا نہیں ہوگی وہ واجب علیہ آدھا ہوگی اور اگر نوافل کے اندر ایسا کرتے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے سنتوں میں ایسا کرتے رہی ہیں تو اس سنت کی ویسے بھی قضا نہیں ہوتی ہے لیکن اگر فرائض ایسا پڑھیں انہوں نے تو ان کی واجب علیہ آدھا ہے چاہے جتنے عرصے کی مرضی ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی ترطیب کے ساتھ اتنے عرصے کا اندازہ لگا کہ دوبارہ سے قضا کرنا شروع کر دیں روزانہ تھوڑی تھوڑی نمازیں جیسے روزانہ مثلا پانچ نمازیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز وہ قضا کرتی چلی جائیں تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی بہت بشکری مصاحب محمد صفیان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں قضا نمازوں کی ادائیگی میں ترتیب کا لحاظ کیسے کریں گے قضا نمازوں میں اگر انہوں نے ایک مرتبہ اندازہ لگا لیا ہے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں تو اب ترتیب خود بخود قائم ہو جائے گی کہ یہ جب ادہ کرنا شروع کرے گا تو فجر کے ساتھ فجر کی ادہ کر لے زہر کے ساتھ زہر کی ادہ کر لے اثر کے ساتھ اذر کی ادہ کر لے اور نیت یہ کر لے گا میرے ذمہ سب سے پہلے جو نماز فجر کی باقی ہے وہ میں ادہ کر رہا ہوں یہ سب سے آخری جو نماز فجر کی باقی ہوا ادا کرلوں گا خود بہت ترتیب بنتی چلی جائے گی جب وہ عرصہ پورا ہو جائے تو نمازیں اس کی پوری ہو جائیں گے جی ہاں ترتیب ضروری بھی نہیں ہے اگر اس نے فجر کی نماز کے ساتھ زہر کی پڑھ لی اثر کی پڑھ لی یا ایک ہی وقت میں پانچوں نمازیں ایک دن کی پڑھ لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں بس تعداد متاجین جو کی ہے انہوں نے وہ پوری کرنا ضروری ہے عزاکہ ملہم صاحب اور ابتابات سے محمد اعجاز صاحب کا ایک سوال ہے وہ یہ پوچھتے ہیں جی کیا کسی مجتحد کو قطعی و حتمی طور سے مصیب یا مختی قرار دے سکتے ہیں اگر وہ واقعیتاً مجتحد ہے آج کل ہوتا نہیں ہے ویسے ہے مجتحد تو واقعیتاً اگر وہ مجتحد ہے جس قسم کا وہ نے دعویٰ کیا ہے تو اس کو قطعی طور پر ہم ہمارے جو آئیمہ تھے جو مشہور آئیمہ مشتحدین ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ثواب پر ہیں لیکن یہ حتمیل خطا کہ اس کے اندر خطا کا احتمال بھی ہے اس طرح دوسرا وہ ثواب پر ہے یہ حتمیل خطا وہ ہر ایک آدم یہی کہتا تھا لیکن یقینی طور پر آپ کہیں کہ فلان غلطی پر تھا اور فلان نہیں تو ایسا کہنا ٹھیک نہیں بڑا ٹھیک ہے جزاکو ملہ جی اور مفتی آب شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے اباس صاحب نے پوچھا ہے نائجیریہ سے ہم یہاں جواب کرتے ہیں کمپنی نے جو ہمیں رہائش دی ہے ان میں ٹوائلٹ کا جو رخ ہے قبلہ کی طرف ہے ہمارے لئے کیا حکم اس طرح کا سوال پہلے بھی آ چکا ہے یہ اس کا تفصیلی جواب پہلے آ چکا ہے اور مختصرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر ان ٹوائلٹ کی اصلاح کرنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ وہاں جواب کرتے ہیں تو ان کے اختیار میں اول تو ان کو اس کی درخواست دینی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے لیکن اگر ان کی اصلاح نہ ہو سکے تو پھر یہ بیٹنے میں احتیاط کر لیا کریں رخ پھیر کر ایسے طریقے سے بیٹا جائے کہ قبلے کی طرف نہ پشت ہو اور نہ رخ بہت شکریہ مصحب اور اگلی سوال ہے نام اللہ صاحب کا اسلام آباد سے اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک دوست لندن میں مقیم ہیں وہ حکومت سے بے روزگاری کا بہانہ کر کے پیسے لیتے ہیں اور وہ پیسے اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اور اسے حلال پیسے لے کر مجھے صدقہ کرنے کے لیے بیجتے ہیں اس کا کیا حکم ہے یہ ہیلہ جو کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں تو واضح ہیں ایک بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہیلہ کر کے جھوٹ بول کے گویا حکومت سے وظیفہ لینا یہ ظاہر ہے کہ ان کے قانون کے بھی خلاف ہوگا اور ایسے لوگوں کو اپنے قانون کے مطابق وہ نہیں دینا چاہتے ہیں اور نہ دیتے ہیں تو یہ ایک دھوکے سے لی گئی رقم ہے یہ خبیص رقم ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے دوسرے یہ کہ اگر اپنے بیٹے سے وہ حلال رقم لے کے ان کو بیجتے ہیں تو وہ اگر رقم حلال ہے تو ان کے لیے اس کا استعمال جائز ہے البتہ یہ ان کا ہیلہ کرنا اس طرح سے کہ اس کے بدلے میں یہ دوسری رقم ان کو بیجتے ہیں تو ان دونوں رقموں کا آپس میں کوئی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے ان کے لیے اگر وہ حلال رقم بیجتے ہیں تو وہ حلال ہے ازاک اللہ محمد سلیمان صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں ایک آدمی نے مجھے سو درہم صدقہ کے لیے دیئے میں نے وہ صدقہ امارات سے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پاکستان میں مستق لوگ زیادہ ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں جی اصل حکم صدقات کے بارے میں واجب صدقات کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جس جگہ آدمی ہو تو وہاں کے فقراء پر وہ اس کو صرف کرے لیکن اگر کبھی کوئی ضرورت ہو کوئی خاص ضرورت ہو جیسے کہ واقعہ یہی ہو کہ اس شہر میں احتیاج محتاج لوگ کم ہو دوسری شہر میں زیادہ ہو یا احتیاج دوسری جگہ شدید ہو جیسے بعض اوقات بعض جگہوں میں کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے اور لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا وہاں پہ اس کے عزیز رشتدار ہوں عزیز رشتدار دوسرے ایسے ہوں جو محتاج ہوں تو اس ایسی صورت میں دوسرے شہر میں بھی صدقات بیجے جا سکتے ہیں اس میں شہران کوئی عرج نہیں جزاکو ملجی مفتی امران محلی صاحب آپ کی خدمت بابوجود بیماری کے تشریف لائے ہیں اور کھانسی ہے شدید موسیٰ صاحب کو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفاتہ فرمائے سوال آپ کی خدمتیں عارف صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے غسل خانہ میں غسل کے دوران زہر پشاب کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں اگر وہ غسل خانہ ایسا ہے کہ جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے تو ایسی جگہ پر غسل کرنا مکروح ہے البتہ اگر ایسا غسل خانہ ہے کہ جہاں پر ڈرین کا سسٹم ہے اور وہ پانی نکل جاتا ہے اور عام طور پر ایسے ہی غسل خانے ہوتے ہیں آج کل تو ایسی جگہ پر اگرچہ غسل کرنا جائز تو ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے پشاب کرنے پشاب کرنے جی پشاب کرنے جی ہاں غسل خانے کے اندر جو پشاب کا انہوں نے پوچھا تو وہاں پر جو اگر وہاں پر پانی ٹھہرتا ہے تو پھر تو وہاں پر پشاب کرنا مکروح ہے لیکن اگر پانی نہیں ٹھہرتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے اگرچہ کرنا جائز ہے بہت شکریہ مصر صاحب اگلے سوال جواب دیتا نہیں دیا آپ نے اگلے سوال ہے امران صاحب کو وہ صاحبی سے کیا مشترکہ ہمام میں غسل کرنا جائز ہے کیونکہ ہمارے ہاں غیر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر مشاب کرتے ہیں انہوں نے جو سوال پوچھا یہ ان کی مراد اب کیا ہے کہ ایک تو اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ مشترکہ ہمام سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر باری باری لوگ آتے ہیں البتہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں نہ آتے تو پھر تو اگر باری باری آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ غیر مذہب کے لوگ آتے ہیں تو اتنا ہو کہ وہ جگہ ایسی گندی نہ ہو کہ جہاں پر غسل کرنے کے بعد اس کے کپڑے یا اس کے بدن کے ناپاک ہونے کا خدشہ ہو تو اگر تو باری باری آتے ہیں تو پھر اتنا اتنی احتیاط کے بعد یہ وہاں پر غسل کیا جا سکتا ہے البتہ اگر ان سے مراد مشترکہ کی یہ ہے کہ لوگ مشترک ایک ہی وقت میں وہاں پر نہ آتے ہیں تو پھر اس کا یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سطر دوسروں کے سامنے کھلتا ہے اگر سطر دوسروں کے سامنے کھلتا ہے تو پھر ایسی جگہ پر نہ ہانا بالکل ناجائز ہے اور اگر سطر نہیں کھلتا اور ایسے چھوٹے چھوٹے کیابن ہیں تو پھر وہاں پر نہ ہانے کی گنجائش جزاکم نام صاحب یہ آپ کی بات بھی کیے تو کوئی حوز کا تو نہیں پوچھیں اور حوز ہوا تو وہاں پر جائے گا یہ انہوں نے مطلب ایک مطلق سا سوال کیا اور اس کی تفصیل بھی انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا کہ ہم ہمام کا نام لیا اور غیر مذہب آکے لوگ وہاں پر پیش آپ کرتے ہیں جزاک اللہ مصحب کافی ہے اتنا بھی محمد عمران صاحب کراچی صاحب پوچھتے ہیں مسواق جب چھوٹی ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے کیا پھینک سکتے ہیں اور مصحب یہ عجیب سا سوال اس طرح کا کنفیوزن ہوتی ہے کہ مسواق ایک وہ بالشت ہونی چاہیے چھوٹی درست نہیں ہے تھوڑا سا اس کی بھی بزارت دیکھیں جو ویسے تو بہتر یہ ہی ہے اور مسلول ہے کہ شروع میں وہ ایک بالشت ہو البتہ یہ ابتدائی کی بات ہے جب ابتدائی فرس ٹائم آپ مسواق لیں اور اس کو استعمال کرنے ہو تو وہ ایک بالشت ہو اگر استعمال کرتے کرتے یہ ایک بالشت ہی رہے اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی کہ اس کو پھینکا جا سکتا ہے یا نہیں تو استعمال کے بعد جب وہ استعمال کے قابل نہیں اب مزید اس کو اب استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو پھینک سکتے ہیں البتہ عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو یا تو کسی جگہ رکھ لیے جائے جہاں پر وہ گندگی کے ساتھ ملوث نہ ہو یا زمین میں دبا دیا جائے لیکن یہ ایک عدب کا تقاضی ہے کوئی اس کو شریع واجب حکم نہیں کہیں گے کہ آپ اس کو پھینک ہی نہیں سکتے چیئے جی بہت شکریہ مفتی صدی اللہ شعبہ صاحب اختِ اشفاق صاحبہ ملتان سے پوچھتی ہیں اگر کسی شخص کی بتیس سال کی نمازیں قضا ہوں کیا وہ توبہ کرے یا سارے نمازوں کی قضا کرے یہ وہی مشہور مسئلہ ہے جس کو قضائے عمری کہا جاتا ہے اس پہ مفتی تارک مسعود صاحب نے بھی ایک تفصیلی ان کا جواب دیا ہے انہوں نے اور میں نے بھی اس پہ ایک مرتبہ جواب دیا ہوا ہے تو جتنے سالوں کی بھی اس کی نماز قضا ہوئی ہے بہرحال ان کو قضا کرنی پڑیں گی فقط توبہ سے گزارانی چلے گا یہ ایسا ہے جیسے کسی سے آپ نے کرز لیا اور آپ سال ہا سال ڈیفائلٹر رہے اور آپ نے وہ کرز ادا نہیں کیا اور اب اگر آپ نے وہ کرز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور وہ کرز بھی ان کو ادا کرنا چاہیے تو اگر آپ نے معافی بھی مانگ لی کرز بھی ادا کر لیا تو ٹھیک ہے دونوں باتیں ہو جائیں گی لیکن اگر آپ نے ایسا کہ دیا فقط معافی مانگ لے کرز ادا نہیں کریں گے تو یہ اس کا حق پورا نہیں ہوا اسی طرح اگر آپ دور کھڑے ہوگے کہ یہ لوگ اپنا کرز اور معافی نہیں مانگتے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے یہ بھی آپ نے بہت بہت کام کیا تو اسی طرح یہ بھی ہے توبہ کرنا معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا اور نمازِ قضاء کرنا یہ ہوگا ہے کہ کرز کی ادا کی ہے جی بلکل جزاکم اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ خوبصورت جواب بنایت فرمایا آپ نے اگلی سوال خالد منصور صاحب کراولپنڈی سے اگر نفلی روزہ میں دانت یا پیٹ میں سخت درد شروع ہو جائے تو کیا روزہ توڑا جا سکتا ہے دیکھیں اگر سخت درد ایسا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو توڑا جاتا ہے جو جا سکتا ہے بلکہ جو نفل روزہ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ سختی نہیں ہے وہ آپ کو اگر معمولی سا عذر بھی ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ توڑ سکتے ہیں حتیٰ کہ فوقہ نے یہ لکھایا کہ اگر کوئی مہمان آ گیا اور اس کی آپ نے دعوت کی ہوئی ہے اور یا آپ کہیں مہمان چلے گئے اور وہ آپ کو کہتا ہے کھانا کھالو اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو وہ نراز ہو جائے گا تو آپ اپنا نفلی روزہ توڑ کے کھانا کھا سکتے بعد میں آپ اپنے روزہ کی قضاء کر لیں گے نفل کے بارے میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہو کر سکتے ہیں حال بتا اگر فرض روزہ ہو تو پھر جب تک ماہر طبیب ڈاکٹر یہ نہیں کہتا یا اس کو ظن غالب نہیں ہوتا کبھی اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو مجھے سخت نقصان ہوگا تو اگر ظن غالب ہے اس کو تو پھر توڑنا جائز ہوگا اس سے پہلے توڑنا جائز نہیں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے جزاکو ملہم صاحب اور اگلے سوال ہے راشد بشیر صاحب کا ملتان سے ایک شخص نے سرکاری حج کے لیے درخواست دی اور نام نہیں نکلا کیا پرائیویٹ طور پر اس پر حج لازم ہوگا یا اگلے سال پھر سرکاری حج کی درخواست دیتا رہے جب تک نام نہیں نکل آتا یہ مسئلہ بھی ایک مردہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے مفتی عمران مجید صاحب نے شاید اس کا جواب دیا تھا کہ اگر حج نہیں نکل سکا اور اس کے بعد اتنی گنجائش ہے کہ یہ پرائیویٹ میں جا سکتا ہے تو اس کو جانا چاہیے بہتر ہے اس کے لیے لیکن اگر اس نے اگلے سال تک انتظار کر لیا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگلے سال پھر حج پہ چلا جائے گا لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے اتنی زیادہ اور یہ پرائیویٹ حج اسکیم میں جا سکتا ہے تو وہیں اس میں جانا چاہیے لیکن لازم نہیں ہے بہران اس کے لیے بہت شکریہ محمد صاحب آئیشہ بڑھ صاحب کا سوال ہے وہ جو گزشتہ آپ نے ابھی جواب دیا ہے اس سوال میں اسی سوال کے متعلق ان کا سوال ہے وہی کہتی ہیں جی قضاء عمری سے جو ثواب ہے نمازوں کا اس میں کوئی فرق پڑے گا جی ہاں ثواب میں ثواب اصل میں ثواب اور عذاب یہ اللہ تعالیٰ یہ توقفی چیز ہوتی ہے یہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں کم ثواب ملے گا زیادہ ثواب ملے گا لیکن جب آپ نے نماز پوری کر دی آپ نے اپنا اپنے کے ذمہ جو چیز تھی وہ آپ نے ادا کر دی ہے باقی ثواب اللہ تعالیٰ کتنا دے گا دے گا نہیں دے گا وہ تو نیتوں کے ساتھ تعلق ہے آپ کے اخلاص کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے پہشکری مصر مفتی آبشاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ادنان ریاض صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کھانا مکروہ ہے کیونکہ اسے جو فیڈ دی جاتی ہے وہ خون اور مرغیوں کی باقیات سے بنتی ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں یہ جلالہ یا گندگی کھانے والے جانور کی ممانعت حدیث میں آئی ہے لیکن اس کا مصداق جو فقائے کرام نے بیان فرمایا ہے وہ ایسا جانور ہے جس کے گوشت میں گندگی کھانے کی وجہ سے بدبو آ چکی ہو تو یہ ایسے جانور کو مکروہ تحریمی ہے اس کا کھانا ناجائز ہے وقتی اور عارضی طور پر اور حکم یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھا جائے اتنے دن تک اس کو پاک غزہ دی جائے کہ اس کے گوشت سے وہ جو اثر ہے گندگی کا بدبو کی صورت میں ختم ہو جائے تو یہ حکم اس جانور سے متعلق ہے باقی ان کی یہ بات بلکل درست ہے کہ پولٹری فیڈ میں آج کل جو انگریڈینٹس ہیں بعض وہ ناپاک ہیں یعنی کہ ان کا باقیات اور خون وغیرہ ناپاک اجزاء اس میں شامل کیے جاتے ہیں لیکن یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس میں جو پاک اجزاء ہوتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں اور ناپاک اجزاء مغلوب ہوتے ہیں تو اس لیے اگرچہ یہ ناپاک اجزاء خون وغیرہ شامل کرنا ناجائز ہے جو ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا لیکن ایسے اجزاء پر مشتمل فیڈ کا کھلانا وہ شران جائز ہے اس لیے کہ اس میں غالب اجزاء غالب ہیں پاک اجزاء اس میں غالب ہیں زیادہ ہیں اور ایسے فیڈ کے کھلانے سے مشاہدہ یہ بھی ہے کہ چکن جو ہم لیتے ہیں اس کے گوشت میں کوئی بدبو نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے کہ ایسے فیڈ کھانے والی کی پولٹری کو چکن کو کھانا وہ مکروہ ہے وہ مکروہ نہیں ہے بلا کراہت جائز ہے البتہ اگر کہیں پر اس کا مشاہدہ ہو کہ گوشت میں بدبو آگئی ہو اس فیڈ کی وجہ سے تو وہاں پر کراہت ہوگا وقتی طور پر کراہت ہوگی جب تک کہ وہ بدبو زائل نہ ہو جزاکونوں سب اگلی سوال عبدالرحمن صاحب کا کتر سے اگر پرندے کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر بندوق سے مارا تو کیا وہ پرندہ حلال ہوگا یہ کافی قدیم مسئلہ ہے ہمارے فقہاں نے بھی اس پہ بحث کی ہے سید المندقیہ کے نام سے اور علامہ قاضی خان وغیرہ نے اس کی سراحت فرمائی ہے کہ بندوق کا جو شکار ہے وہ حلال نہیں ہے اس لیے کہ شکار کے لیے اگرچہ اگر موقع نہ ملے اس کو باقیدہ طور پر زبا کرنے کے لیے تو صرف بسم اللہ پڑھ کے اس کی طرف تیر چلا دینا اور اس کو زخمی کر دینا کافی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی ایسی چیز سے اس کو زخمی کیا جائے کہ جس چیز میں بزاعت خود زخم لگانے کی اور خون بہانے کی صلاحیت موجود ہو تو بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ اول تو یہ چرے وغیرہ ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اگر وہ نوکیلی بھی ہو تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے زخم لگایا جا سکے تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے جو شکار مرتا ہے یا شکار پڑتا ہے تو وہ موقوزہ میں آتا ہے موقوزہ جانور کو قرآن پاک میں یعنی وہ چوٹ سے مرنے والا جانور ہوتا ہے اور چوٹ سے مرنے والے جانور کو قرآن پاک میں ناجائز کہا گیا ہے تو اس لیے زیادہ تر علماء کرام کا فتوہ اور تحقیق یہی ہے کہ بندوق کا شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہے ہاں اگر بندوق سے کسی شکار پہ گولی چلائی گئی اور پھر وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو زبا کر دیا گیا تو ایسا جانور وہ بلا شبہ شکار جو ہے وہ حلال ہوگا چھیک ہے جزاکونہب صاحب حکمت ہیں ظاہر ہے وہ یہ ہم بتائی تو نہیں جاتی لیکن بارال یونان سے رضوان بڑھ صاحب کا سوال ہے عیسائی حضرات پوچھتے ہیں سور کی مرام ہے حکمت بتا دیں اس کی اس سوال کا ہم پہلے بھی ایک مرتبہ جواب دے چکے ہیں ایک مسلمان کے لئے جیسے آپ نے کہا اصل تو یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور خنزیر کو قرآن و حدیث میں صراحتاً حرام قرار دیا گیا ہے اس لئے یہ حرام ہے قطعی طور پر حرام ہے باقی جہاں تک اس کی حرمت کی حکمت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں اتنا مذکور ہے کہ انہو رجز کہ یہ ناپاک ہے نجس ہے اور اس کے جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں جسم کے حتیٰ کے بال وہ بھی فقائے کے نام کی تصریح کے مطابق نجس العین ہے یہ ایک ناپاک جانور ہے یہ گندگی کھاتا ہے اور جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں یہ مندلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ اپنا فضلہ تک کھا جاتا ہے تو جس انسان کو ایک سلیم الفطرت انسان کو یہ معلوم ہو وہ ایسے جانور کو کھانے سے اس کے گوشت کو کھانے سے فطری طور پر گن محسوس کرتا ہے تو اس لیے اسلام نے ایک تو اس کی گندگی کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے دوسرے یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ اور مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر جو فطری طور پر ایک غیرت و حمیت کا مادہ رکھا گیا ہے وہ کم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی وجہ سے معاشرے سے عفت اور پاک دامنی بالکل ختم ہو جاتی ہے چنانچہ آج یہ اثر ہم ان معاشروں میں کھلی آم کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس کا گوشت آم کھایا جاتا ہے کیسے مادر پدر آزاد معاشرے بن چکے ہیں وہاں عفت اور پاک دامنی کا کیا حال ہو چکا ہے تو یہ اس کے اثرات ہیں اس کے علاوہ جسمانی طور پر انسانی صحت کے لیے اس کا گوشت کانا اتنا مزر ہے کہ ابھی دوہزار گیارہ میں ایک الہجاز العلمی فی القرآن کے موضوع پر ترکی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس میں جامعہ اظہر کے ایک استاذ التفسیر ہیں انہوں نے ایک مقالہ تحقیقی مقالہ ریسرچ پیپر اس میں پیش دیا تھا اور تقریباً اس میں انہوں نے گیارہ ایسے امراض جو سائنستانوں کے تجربات سے ثابت ہو چکے ہیں وہ ذکر کیے ہیں انتہائی محلک اور موضی امراض جو خنزیر کا گوشت کانے سے انسان کو لگ جاتے ہیں تو ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن یہ بات تجربات سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اس سے انسان کو غیر معمولی وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو ضرر کی وجہ سے ناپاکی کی وجہ سے خبیص ہونے کی وجہ سے اور انسان کی روح کے لیے نقصان دے ہونے کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور آگے پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں وہ ظاہر ہوگی اللہ ہی جانے جی بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور چونکہ مفتی صاحب ماشاءاللہ حلال کے حوالے سے حلال فوڈ کے حوالے سے بھی کافی آپ کی گہری نظر ہے تو بہت ہی تفصیل سے جواب بھی نے فرمایا بہت نوازش موسیٰ صاحب ناظرین اکرام آپ کے بہت سارے سوالات دنیا بھر سے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور حسب سابق آج بھی پہنچ رہے ہیں آپ نے بالکل مایوس نہیں ہو جس طرح سے میں نے وضعات فرمائی تھی کہ آپ کے سوالات کو تحقیق کے نظر سے گزارنے کے لیے ہم ایک دن کا وقت لیتے ہیں آج کی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جواب کیوں نہیں آرہا تو اگر آج کے سوالات کو شامل نہیں کیا جا رہا تو کل انشاءاللہ ان کو ضرور شامل کیا جائے گا آپ انتظار فرمائے اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ اور لزیز آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اگلا سوال ہے مفتی آبی شاہ صاحب ہی پچیتی سنبر ہے آج شواللس جی یہ بالکل جائز نہیں ہے حرام ہے اور فقائے کرام نے اس کی بالکل سرحت فرمائی ہے کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان مذہبی تہواروں میں ان کو مبارک بات دینا یا اس میں شرکت کرنا کسی بھی طریقے پر یہ شرعان ناجائز اور حرام ہے بالخصوص یہ جو کرسمس کا تہوار ہے اس کا ایک خاص مذہبی پسی منظر ہے اس دن کو عیسائی یوم حضرت عیسی علیہ علیہ نبینا علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پر مناتے ہیں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ معروف ہے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالی کا بیٹا کہتے ہیں تو غیر وہ اس دن کو اللہ تعالی کے ہاں ولادت دن کے طور پر مناتے ہیں تو جو مسلمان ان کو مبارک بات دے رہا ہوتا ہے غیر وہ دوسرے لفظوں میں اس عقیدے کا اس کی تعیید کر رہا ہوتا ہے اور یہ ایک شرگی عقیدہ ہے تو اس لئے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور اگر جانتے بوجھتے کوئی یہ کرے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے تو ان کو مبارک بات دینا یا گروں کو سجانا مسلمانوں کے لئے یا حدیعہ تحفہ اس دن اس کا لیندین کرنا یہ بالکل ناجائز ہے البتہ اگر کہیں غیر اختیاری طور پر ان کی طرف سے تو ان کے سلام کا جواب اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے دے دینا چاہیے پوشکر موسیٰ 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 فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہم چکے دیکھتے رہتے ہیں تو آج کی دن خاص طور پر بہت ہی جس طرح سے آپ نے اس کی اتنی شدید قسم کی وعید بیان فرمائی ہے لیکن بالکل بےہتیاتی ہے اس معاملے میں اور ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے ہمارا خاص طور پر وہ تو بالکل ہی کھلے الفاظ میں مبارک بادیں بانٹ رہا ہوتا ہے اس دن میں اور ہماری جو خاص طور پر قومی ادارے ہیں وہ بھی اس میں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے جی پیغام اس حوالے سے یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک خاص مذہب اور دین ہے ہمیں اپنے دین کے احکامات پر ہی عمل کرنا چاہیے اور دیسرے ادیان کے اور ان کے مذہب مذہب کے جو خاص تہوار ہیں ان تہواروں میں کسی طرح شرکت نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بھی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی مشابہت ہو کفار کی مشابہت جو ہے اس سے سراحتاً ممانعت ہے اسی طرح یہ روایت ہے کہ جو کسی قوم کی جماعت کو زیادہ کرتا ہے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس لیے ان کی تقریبات میں شرکت کرنا اس موقع پر یہ ایک طرح سے ان کی مذہبی تعیید کرنا ہے اور یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے تو مسلمانوں کو ایک تو اس حوالے سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے علماء کرام سے اور مسائل معلوم کرنے چاہیے اور جو مسئلہ معلوم ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے بہت شکریم صاحب آزادی اظہار کے رائے پر رائے کے عنوان سے اصول دین کے اصولوں کے ساتھ کھیلنا کتن طور پر کتی طور پر مناسب اور جائز نہیں ہے بہت شکریم صاحب اور مفتی عمران مجید صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے نسیم صاحب نے فرمان نسیم صاحب نے دہلی سے پوچھا ہے اگر وضو کر کے آدھا سپارہ پڑھنا بھول جاؤں تو کیا ختم کے لئے مجھے دوبارہ آدھا سپارہ پڑھنا ہوگا یہ سوال فرمان نسیم صاحب کا نہیں ہے سوری عرفان صاحب کا ہے موریش اس سے یہ ان کے سوال کی میں سوچتا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن شاید انہوں نے اس زمشن پر یہ سوال کیا ہے ایک انہوں نے زمشن لیا تو ہم بھی ایک زمشن لے لیتے ہیں شاید وہ یہ زمشن لے رہے ہیں کہ ایک دفعہ وضو سے پورا پارہ پڑھنا پڑتا ہے اگر آدھا پارہ پڑھ کے وضو کسی ویسے ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لیا تو اب شروع سے پارہ پڑھنا پڑے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو جتنا بھی میسر ہو سکے ایک دفعہ کے وضو سے اگر وہ پڑھ لیا گیا ٹھیک ہے جب اب دوبارہ وضو کریں گے تو جہاں سے پڑھنا ہے اب سوال ہے دہلی سے نماز کے حالت میں اگر موبائل جیب سے نکال کر رنگ ٹون بند کی یا سوش آف کیا تو نماز کا کیا حکم ہے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں تو اس میں کوئی اس کو بند کرنے کیا کوئی کرنا بھی چاہیے یا بجتے رہنے دینا شاہیے بس دیکھیں اس میں ایک بات یہ عام طور پر چونکہ لوگوں کے سامنے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دوسرے موالک میں جاتے ہیں وہاں بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں تو ان سب باتوں سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے اور نماز عام حالات انسان کے نہیں ہیں بلکہ انسان جب نماز میں جاتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی جو زندگی ہے جو اس کے کام ہیں ان سے کٹ گیا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے اب اس کے اندر وہ کام جو عام زندگی میں عام لوگوں کے سامنے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ کام نماز کے اندر نہیں کیے جاتے ہیں جس طرح ہم باتیں عام جو باتیں کر رہے ہیں وہ نماز میں نہیں کریں گے تو اس طرح اپنی حرکات کو بھی وہ رکھیں گے جو نماز کے موافق ہیں عام زندگی کے موافق نہیں ہیں تو اس بنیاد پر فقائے کرام نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نماز کے اندر کوئی ایسا کام جس کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے تو اس فعل سے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کیونکہ نماز کا فلسفہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا تو وہ بھی یہی ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ اصول نکلا ہے کہ نماز تو ہے یہی کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے تو وہ ایسا کام ایسی حرکت نہیں کرے گا جو عام حالات میں جو اپنی روٹین کی لائف میں وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس اصول کے پیش نظر اگر وہ رنگ ٹون یا جو اس کو سوچ آف کر رہا ہے تو اگر وہ جیب کے اندر ہے موبائل اور جیب میں ہی ہارٹ ڈال کے اس کو بند کر دیتا ہے ایک ہاتھ سے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہوتے تو وہ جیب میں ہارٹ ڈال کی یوز نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل ایسا ہے جو نماز کی اگینسٹ نہیں ہے منافیہ صلات نہیں ہے تو پھر وہ نماز اس کی باقی رہے گی اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے لیکن اگر وہ موبائل کو ہاتھ میں نکالتا ہے اور ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے اس کی رنگ آف کرتا ہے یا سوچ آف کرتا ہے تو آج کل تو لوگ یوز ہی ایک ہاتھ سے کرتے ہیں تو وہ تو اس کو اگر دیکھے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے کیونکہ عام طور پر لوگ ایسے ہی چلتے پھر اس سے یوز کر رہے ہوتے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی تو اس لیے اگر یہ جیب میں ہی ہاتھ ڈال کے بند کر لیتے ہیں تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر باہر نکال کے اس کو بند کرتے ہیں تو چونکہ یہ نماز کی اگینسٹ ایک عمل ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی باقی جو ایسا کرنا چاہیے نہیں تو ضرور ایسا کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو نہ صرف اپنی نماز خراب کرنے کے مترادف ہے بلکہ بعض دفعہ مسجدوں میں بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کی نماز بھی متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محراب صاحب اور اگر آپ کسی بزرگ کے ساتھ کھڑے ہیں نماز میں تو پھر تو ضروری بند کر لیں ورنہ آپ کے متاثر ہونے کا بہت کبھی خدشہ ہے اتا اللہ خان صاحب کا سوال ہے اگلہ جی نماز کے دوران امام کی پگڑی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے اگر امام محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اس کا کیا ہو کر دیکھیں یہ جو ان کے سوال کا پہلا جزہ یہ اسی ہمارے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پگڑی اگر گری ہے تو اب اگر وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پہنتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ یہ ایک نماز کے اگینسٹ ایک عمل کر رہا ہے اور عام حالات میں بھی پگڑی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پہنا جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر نہیں پہننا چاہیے اور ایک ہاتھ سے پگڑی پہنی جائے گی نہیں تو لہٰذا حکم یہی ہوگا کہ وہ اس کو رہنے دے ہاں کوئی دوسرا شخص دیکھے وہ خود سمجھ کر اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دے تو الگ بات ہے البتہ یہ خود ایسے نہ کرے اور نماز کو ایسے ہی مکمل کر لے جزاکم اللہ جی مفتی صدی اللہ شعباز صاحب خدمت کا سوال ہے جی ابودوجیانہ صاحب کا کوئٹر سے دو رکعت نفل پڑھنے کی جگہ اگر مقام ابراہیم کے پاس نہ ملے پھر کہاں پڑھنے شایئے ہو مقام ابراہیم کے سامنے دو رکعت نماز واجب تواف ہوتی ہیں وہ پڑھنا مستحب ہے فرض اور واجب نہیں ہے لہذا پورے حرم شریف میں جس جگہ بھی ان کو جگہ ملے حرم شریف میں پورے میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سکتے ہیں محمد ابراہیم خلیل صاحب اسلام آباس ہے پوچھتے ہیں میں ایک سرکاری ملازم ہوں ہمیں کار یا گھر بنانے کے لئے ایڈوانس رقم دی جاتی ہے جو ساڑھے چار لاکھ سے لے کر چالیس لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے اس رقم کو پانچ یا دس سال کی مدت میں مہانہ اقصاد کی صورت میں واپس لے لیے جاتا ہے کیا جب یہ رقم مل جائے اس وقت حج یا زکاة فرض ہوتی ہے یا کب فرض ہوتی ہے نہیں جی یہ رقم ان کے ذمہ کرز ہوتی ہے لہذا جب کرز ہے تو اس کو عدا بھی کرنا ہے تو ضابط یہی ہے کہ کرز اور جو اپنے پاس ملکیت ہوتی ہے اس کو منہ کر کے باقی اگر بچا ہے تو وہ حج کے بقدر ہے تو حج فرض ہوتا ہے ورنہ نہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا زکاة بھی جی ہے زکاة اور حج فرض نہیں کھانا کافی وقت گزر گیا میں نے پان نہیں کھایا اب مجھے یہ فکر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم گناہ اور شرک ہے تو کیا میں اپنی والدہ کی قسم کی وجہ سے پان نہیں کھا کر گناہ یا شرک کرتا ہوں جبکہ اگر اب پان کھاتا ہوں تو والدہ کی نافرمانی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ان کو پان ہی آدھا رہی ہے یہ مسئلہ پوچھا ہے یہ صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں یہ جو قسم جب دی جاتی ہے کسی کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ کو مثلا میری قسم یا آپ کو اللہ کی قسم یہ قسم ہوتی نہیں ہے یہ ویسے بس اس کو روکنے کے لیے لوگوں کے ذہن کے اپن ایک سور ہو گیا ہے تو وہ روکنے کے لیے ایک بات ہوتی ہے بھی آپ اس طرح نہ کریں تو والدہ میں نے یہی کیا ہوگا کہ آپ کو میری قسم آپ دوبارہ پان نہ کھائیں تو آپ کو روک دیا اور آپ رکے ہوئے ہیں تو رکے رہیں ایک بری چیز سے آپ کو روکا ہے پان کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس سے بہت سر امراض پیدا ہوتے ہیں آپ کو روکے رہنا چاہیے پان نہیں کھانا چاہیے اور اس میں والدہ کی نافرمانی ہوگی تو لہذا اگر آپ پان کھائیں گے تو آپ کو والدہ کی نافرمانی کا گنات ہوگا لیکن قسم توڑنے کا کفارہ بہرحال آپ کو نہیں دینا پڑے گا گر اللہ کی قسم تو ویسے جائز ہوتی نہیں ہے وہ تو ان کو بھی خود پتا ہے کیونکہ انہوں نے خود مسوال میں ذکر کیا کہ اللہ کے بغیر کسی کی قسم میں نے کھائی ٹھیک ہے جی تو پان کھا سکتے ہیں پان نہیں کھانا چاہیے والدہ کی نافرمانی ہوگی اس سے نافرمانی کا گناہ ہوگی جزاکو اللہ ولی محمد بلوج صاحب کے سوال ابو زہبی سے صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں ہم چار بھائی ہیں تین ملک میں ہیں اور میں ابو زہبی میں کام کرتا ہوں تین بھائیوں کا اور ان کے بال بچوں کا جو خرچہ ہے وہ میں برداشت کرتا ہوں اب میں نے ایک پلوٹ خریدا ہے اس پلوٹ میں کسی بھائی نے حصہ نہیں ڈالا ہے کہ اس پلوٹ میں میرے بھائیوں کو حصہ ملنا چاہیے یا نہیں نیز کیا باپ ایک بیٹے کو ویراسہ سے محروم کر سکتا ہے جبکہ دو بیٹوں کو حصہ دے رہا ہو اس پورے مسئلے کی وضاحت میں سکتا ہے جو پلوٹ آپ نے اپنے لیے خریدا ہے وہ آپ ہی کا پلوٹ ہے لہذا اس کے اندر اور کسی بھائی کا حصہ نہیں ہے آپ نے اپنی کمائش سے خریدا ہے اور جو دوسری بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ والد اپنے کسی بیٹے کو محروم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو والد ظاہرہ زندہ ہے ان کے تو وہ اپنی طرف سے اگر کسی کو دینا چاہتے تو اپنی مملوکہ چیز کسی کو دے رہے ہیں گفٹ کر رہے ہیں اس میں شریعت کا ذابطہ یہ ہے کہ تمام اولاد کو برابر دینا چاہیے چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں جو بھی ہیں ان کے برابر دینا چاہیے ہاں البتہ اگر ایسا ہے کہ والد یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا بیٹا میرا زیادہ فرمابردار ہے یا زیادہ خدمت گزار ہے بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے ایسا مسئلہ ہوگا کہ دو بیٹے جو ان کے ساتھ والد کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہوں گے تو لہذا اس وجہ سے اگر والد نے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا تو اس کو گنجائش ہوتی ہے لیکن بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو بلکل محروم کر دیں اور دوسرے کو سارا مال دے دیں یہ ظلم ہوگا اور آخرت کے اندر اس کا پوچھ ہوگی تو لہذا والد صاحب کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بھی اتنا کیونکہ یہ باہر رہتے ہیں بظاہر ایسا ہے کہ ان کے پاس اپنی مال دولت ہوگی اپنا پیسہ ہوگا دوسرے بھائیوں کے پاس نہیں ہوگا اس لئے والد صاحب یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ برداشت سے کام لینا چاہیے بہت شکریہ مفت صاحب مفتی عابش شاہ صاحب کی خدمت میں سوال سے پہلے میں بزاہد کرتا ہوں محمد جانگیر صاحب دبائی سے بار بار کہہ رہے ہیں میرے سوالات کا جواب نہیں ہو رہا کل کی ٹرانسکمیشن میں بھی آپ کا سوال شامل تھا شاید آپ ہم سے دور تھے قریب رہنے سے بدگمانیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں محمد جانگیر صاحب بارہل جی مفتی عابش شاہ صاحب بنت صلاح الدین صاحب کراچی سے آپ کے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ لفظ زواد کا مخرج زبان کی ایک سائیڈ کو اوپر والی اسی سائیڈ کی داڑ کے دانتوں سے لگایا جائے مگر اسی مخرج کی استعمال کر کے عرب علماء زواد کو دعاد پڑھتے ہیں مگر آپ نے اس کو زواد کی طرح پڑھا ہے کیا یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں اور دونوں سے نماز درست ہو جائے گی دیکھیں جی ہم نے تو ایک ایسی بات کی تھی کہ اگر صحیح مخرج سے صحیح طریقے سے اس کا تلفز ہو تو وہ تلفز بنسبت دال کے زوا کے زیادہ مشابہ ہوگا بس اتنی سی بات تھی باقی یہ بات بھی اسی گفتگو میں کی گئی تھی کہ اس کا اپنا مخرج ہے اور اپنے مخرج سے اس کو جب ادا کیا جاتا ہے تو بس مشابہت کی حد تک یہ زوا کی طرح ہوتا ہے بے عینی زوا کی طرح نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ بے عینی دال کی طرح بھی نہیں ہے تو عرب علماء جس طرح سے عرب قرآن اس کو ادا کرتے ہیں وہ بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دال کے زیادہ مشابہ ہے لیکن تجوید کی کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے جمال القرآن کا میں نے اوالہ دیا تھا کہ اگر اس کو صحیح تلفز کے ساتھ صحیح مخرج سے ادا کیا جائے تو اس کی آواز زوا کے زیادہ مشابہ ہے باقی جو آدمی صحیح مخرج سے اس کی ادایگی کرتا ہے تو خواہ اس کی آواز کی مشابہت کیسی ہی کیوں نہ ہو جائے اس کی نماز بہرحال درست ہو جائے اور شکریہ مصاب عائشہ بچ صاحبہ کا سوال ہے ایک لڑکی نو سال کے بعد حیز کی وجہ سے بالغ ہوئی مگر شریع احکام سے واقف نہیں تھی کیا وہ بالغ کہلائے گی جی ہاں وہ بالغ کہلائے گی اور بلوغت کے لیے شریع احکام کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے خاص طور پر دارالسلام میں یعنی مسلمانوں کے ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں تو ان کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذرا پہلے سے بچوں کی تعلیم تربیت کریں اور ان کو شریعت کے اتنے حکامات بتائیں کہ وہ بالکل جاہل نہ رہیں تو جہالت جو ہے دارالسلام میں عذر نہیں ہے اس کے باوجود بلوغت کے حکامات ان پر لگیں گے الواتہ اگر والدین نے کوتاہی کیا تو ان کی وجہ سے ان کی نمازیں وغیرہ اگر رہ گئی ہیں تو یہ گناہگار نہیں ہے شرط یہ ہے کہ یہ ان نمازوں کی بعد میں جب ان کو علم ہوا تو قضا وغیرہ کر لیں جساکم اللہ صاحب اور شویب خان صاحب پشاورے سے پوچھتے ہیں کیا کسی سے بندوق کی نوک پر طلاق لی جائے کہ طلاق ہو جاتی ہے دیکھئے جی طلاق کے لیے اختیار تو شرط ہے لیکن رضا جو ہے وہ شرط نہیں ہے تو جس آدمی سے بندوق کی نوک پر طلاق لی جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ طلاق دینے پر راضی نہیں ہوتا لیکن رضا شرعان شرط نہیں ہے باقی اس بات کو ہمارے ایمہ نے تسلیم نہیں کیا کہ اس کو اختیار نہیں ہوتا وہ اختیار کے ساتھ یہ طلاق دے رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں یا تو اپنی زندگی ہوتی ہے اور یا پھر یہ ہے کہ طلاق تو اس لیے وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے طلاق کو اختیار کرتا ہے تو اس لیے طلاق واقع ہو جاتی ہے زبانی طور پر اگر اکراہ کی حالت میں بھی طلاق دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے ہاں اگر کوئی آدمی ایسی صورت میں یہ ہیلا کرے کہ وہ زبان سے طلاق کے الفاظ کہنے کی بجائے یہ کہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں اور لکھ کر دے دے تو اس سے وہ بچ جائے گا طلاق واقع نہیں ہوگی جزاکم اللہ مصابہ اور طلاقی کے متعلق ایک سوال عمر فاروق صاحب کہیں کراچی سے ایک بہن کی طلاق ہو گئی ہے اور تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں اس طلاق کو پوچھنا یہ ہے کہ ان کی دوبارہ کسی اور کے ساتھ کب تک شادی ہو سکتی ہے کتنے مدد کے بعد جی طلاق کی جو عدد قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے وہ حائزہ عورت یعنی جس کو منسز آتے ہوں ماہواریاں آتی ہوں وہ تین ماہواریاں ہیں آگئی ہوں پینتالیس دن یا تین تین دن اگر ماہواری کے لگائے جائیں تو یہ نو دن چھے نو دن پینتالیس میں ملا کہ چون دن کم سے کم بنتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اصل دار و مدار اس پر ہیں البتہ اگر کسی عورت کو کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ اس کو ماہواریاں نہ بند ہو گیا تو اس کے لیے پھر مہینوں کے ساتھ حساب ہے تین مہینے بعد اس کے ساتھ نکاح جائز ہوگا بہت شکریہ عجیمو صاحب اور مفتی مران مجید صاحب کی خدمت میں سوال ہے نظیر احمد صاحب کبو زہبی سے ایک شخص نماز میں پہلی رکعت میں رکوع کے اندر شامل ہوا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا جبکہ اس نے قیام نہیں کیا اور قرآت بھی نہیں سنی کیا اس کے نماز ہو جائے گی اس سے پہلے میں جو آخری سوال آپ نے پوچھا تھا اس میں محراب کے اندر نماز والا جون کا جو اس طبو رہ گیا تھا تو امام کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں محراب سے باہر ہوں اور عام حالات میں ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی مسجد کی تنگی کی وجہ سے وہ اندر بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر بلا عذر یہ محراب کے اندر پاؤں رکھتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہوتا ہے جماعت کے دوران تو ایسا کرنا یہ مقروع تنظیحی ہے اور البتہ اس میں نماز درست ہو جائے گی امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی تو یہ جو محراب کے اندر کھڑے ہونے کب پوچھ رہے تھے وہ یہ ہے اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ رکوع کے اندر امام کے ساتھ وہ جا کر شامل ہوئے تو اصل میں ان کا جو سوال پوچھنے کی وجہ وہ شاید یہ ہے کہ جب میں نے قیام نہیں کیا تو مجھے رکعت کیسے مل گئی تو اس بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم امام کو اس حالت میں پاؤ کہ وہ رکوع کر رہے ہیں اور تم نے ان کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے اس سے قبل کہ وہ رکوع سے اٹھتے تو تم نے وہ رکعت پا لی تو اس اثر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکوع میں بھی امام کو پا لیتا ہے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے جزاکم اللہ علی حسین صاحب کا سوال ہے نماز میں رب جعلنی مقیم السلا کے بجے ربنا ظلمنا انفسنا ولی دعا پڑھ لی جائے یہ ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ جو نماز کا آخری حصہ ہے دروش شریف جباد یہ ہے ہی دعا کے لیے ٹھیک اور اس میں کوئی بھی قرآن اور حدیث کے اندر جو مذکور دعائیں ہیں وہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی اور ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو جو دعائیں انہوں نے ذکر کی وہ دونوں پڑھی جا سکتی جزاکم اللہ جی اگلے سوال ہے عبدالمندان صاحب کے انڈیا سے قبر کی گہرائی شرن کتنی ہونی چاہیے آج کل عرف میں مشہور ہے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ مردہ بیٹس جائے کیا یہ مسئلہ سہی دیکھیں کم از کم اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ جو مردے کے نصف قد کے برابر ہو اس کی جو ہاف ہے اتنی ہونی چاہیے البتہ اگر اس کے پورے قد کے برابر ہو اس کی گہرائی تو یہ بھی جائز بلکہ بہتر ہے ہاں اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور جو ہاف ہے اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے تو گویا کہ جو لیمٹ ہے وہ مردے کے ہاف قد سے لے کر اس کے پورے قد کے برابر تک کی گہرائی ہے اس سے کم اور اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے چھیک ہے بہت شکریہ ہو سکتا ہے کھڑے ہو کہ سوال جواب دینے پڑھیں سوالوں کے جواب چلیں جو بہت شکریہ جی لہد قبر کا پوچھا ہے لیکن میرے خیال ہے یہ سید لہد کا سوال ہے بارال مصاحب اس کی وضاعت آپ فرما دیں تھوڑی سی لہد جو بنائی جاتی یہ جگہ وہ اتنی انچی ضروری نہیں ہے بس جتس میں مردہ آسانی کے ساتھ اس کو ڈالا جا سکے اور لٹائے جا سکے کروٹ کے بل اتنا کافی ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بیٹھ سکے یہ لہد کی انچائی کہا کرتے ہیں لوگ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ لہد کی انچائی اتنی ہونی چاہیے کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے کیونکہ اس نے سوال جواب کرنے ہیں تو وہ اتنی انچائی ضروری نہیں ہے جو مفتی صاحب نے بتایا وہ پوری قبر کی گہرائی ہے کہ قبر کتنا نیچے دفنائے جائے مردے کو وہ الگ مسئلہ ہے اور لہد کا مسئلہ الگ ہے بہت شکریہ مصاب اور آپ کی خدمت میں سوال ہے شفی اللہ صاحب کا شارجہ سے میرے والی صاحب بہت ہو چکے ہیں گھر کے ساتھ مسجد بنائی تھی ابھی مسجد میں مسجد گھر میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے مسجد دوسری جگہ بنانے کا ارادہ ہے تو کیا یہ جائز نہیں جی یہ جائز نہیں ہے وہ مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہے گی اور دوسری جگہ بنانا چاہتے ویسے بنا لے بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ جو گھر ہے اس کو بھی مسجد بنا لے بڑا کر لے اور اپنا گھر کسی دوسری جگہ متقل کر لے یہ زیادہ بہتر سوال پوچھا فقی فاروقی صاحب دہلی سے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنظیحی میں کیا فرق ہے مصاب مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو جو ناپسندیدہ اس کو مکروہ کہا جاتا ہے تو اس میں جو تحریمی ہوتا ہے یہ حرام کی زیادہ زیادہ قریب ہوتا ہے یعنی مکروہ تحریمی حرام سے زیادہ قریب ہے اور مکروہ جو تنظیح ہوتا ہے وہ حرام سے قریب نہیں ہوتا حرام سے کچھ دور ہوتا ہے تو اس لیے ایک میں کراہت زیادہ ہے اور ایک میں کراہت کچھ کم ہے بس یہ فرق دور اور کوئی مسئلہ نہیں بزاکم اللہ جو مفتی آب شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال محمد جحیفہ بخاری صاحب نے پوچھا ہے ایک عورت اپنے خامد کی گھر سے تیس کلومیٹر دور ملازمت کرتی ہے ملازمت کی جگہ پر اس نے مکان کرائے پر لے رکھا ہے خامد کی وفات کے بعد وہ عدد کہاں گزارے خامد والے مکان میں گزارنے کی صورت میں اسے ہر روز ملازمت والی جگہ پر آنا پڑے گا لئے اس خامد والی جگہ پر سہولیات مثلاً بیت الخلا وغیرہ نہیں ہیں تو کیا وہ ملازمت والی جگہ عدد پوری کر سکتے ہیں جی ان کی اس سوال سے بھی پوری صورتحال واضح نہیں ہے زندگی میں ان کا کیا معمول رہا یہ واضح نہیں ہے اگر زندگی میں ان کا یہ معمول تھا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر آتی جاتی تھی شوہر کے گھر سے وہاں اور کبھی اس قرائے کے مکان میں رہ بھی جائے کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے آنا جانا ممکن ہے تو جس طرح یہ اس وقت شوہر کے پاس آنے کے لئے روزانہ سٹریول کرتی تھی تو اب عدد کے لئے بھی ان کو پھر ایسے ہی کرنا پڑے گا دوسرے یہ کہ عدد کے دوران عدد وفات کے دوران اصل حکم شریعت کا یہی ہے کہ وہ اسی گھر میں گزاری جائے جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی تو شوہر کا گھر جب دوسرا ہے تو اسی گھر میں ان کو اصل حکم تو یہی ہے کہ عدد وہاں گزارنی ہے جہاں تک ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر جانے کا تعلق ہے تو وہ خاص ضرورت کے موقع پہ جائز ہوتا ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ اس کے پاس عدد کے دنوں کا نفقہ وہ موجود نہ ہو یا مطلب غیر معمولی حرج میں یہ پڑتی ہوں اگر یہ کام کو موقوف کریں آئندہ پھر ممکن نہ ہو یا ایسی غیر معمولی صورتحال ہو عام روٹین کی اگر صورتحال ہے نفقہ موجود ہے چھٹی مل سکتی ہے تو ان کے لئے حکم یہی ہے کہ یہ اپنے شوہر کے گھر میں عدد گزاریں اور اس دوران کام کے لئے نہ جائیں جانا ضروری ہو تو دن دن کے وقت میں جا کر رات کو واپس آ جائے کریں چھٹی ہے جزاکم اللہ علیہ وسلم آخری سوال ہے آج کی جنشیس کا کافی لمبی نشست ہو گئی ہے آج کی محمد فہد نواز صاحب بیرس ملخان سے پوچھتے ہیں کیا قصاص اور دیت دلوانہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا فریخین آپس میں خود تیہ کر سکتے ہیں نیز کیا قتل کی دیت میں سو اونٹ یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے یا نہیں یہ سوال تقریباً تین بل اجزاء پر مشتمل ہے جہاں تک قصاص کا تعلق ہے تو قصاص دلوانہ قاتل سے یہ تو بلا شبہ حکومت کا کام ہے حکومت کا منصب ہے عام آدمی کو اس کا اختیار شریعت نے نہیں دیا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر خود قاتل سے قصاص وصول کرے البتہ دیت کا معاملہ دیت کا بھی اصل حکم یہی ہے کہ دیت عدالت کے ذریعے سے حاصل کی جائے لیکن اگر کہیں پر صلح کر لیں مختول کے ورسا اور قاتل آپس میں اپنے طور پر صلح کر لیتے ہیں دیت پر تو اس کی بھی شرعن گنجائز ہے شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو دیت ہے دیت کی صورت میں تعذیری سزا یہ دی جا سکتی ہے حکومت اگر یہ سمجھے کہ کسی قاتل کا جرم جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ رسا اس کو معاف بھی کر دیں تو حکومت تعذیری سزا کے طور پر اس کو وہ قتل بھی کر سکتی ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ اپنی جانا ہے جہاں تک ان کے تیسری سوال کا تعلق ہے تیسری بات کا تعلق ہے کہ دیت کی کیا مقدار ہے تو دیت کی مقدار اونٹوں میں سو اونٹ ہیں اور اونٹوں میں دینا ہی ضروری نہیں ہے سونے میں بھی دیت دی جا سکتی ہے اور چاندی میں بھی دی جا سکتی ہے اور سونے اور چاندی کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے سونے میں ہزار دینار ہے اور اس ہزار دینار کے بقدر جو سونا ہے اس سونے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے تو یہ کوئی پونے پانچ کلو گرام سونا بنتا ہے تو پونے پانچ کلو گرام سونے کی جو قیمت ہو درہم ہیں تو دس آزار درہم یہ کوئی سوہ چونتیس کلو گرام چاندی بنتی ہے تو سوہ چونتیس کلو گرام چاندی جو ہے اس کی جو بھی قیمت ہو وہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے اور سو اونٹوں کی جو مختلف قسم کے ہوں گے ایک سالہ دو سالہ تین سالہ ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے تو یہ تینوں اختیارات ہیں دیت کے سلسلے جزاکم لامو صاحب معموزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور تمام ناظرین سامین کا بہت بہت شکریہ مسجد رہنے کا ناظرین اکرام آج کی اس نشست میں جو وقت سے کافی دیر تک جاری رہی الحمدللہ بیالیس شہری مسائل کو سیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم کبھی بھی اتنا ثواب کما سکتے ہیں دیکھیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شہری مسئلہ سیکھنا ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے سے افضل ہے کتنا افضل ہے وہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں بیالیس ہزار نفل پڑھنے کی ایک گھنٹے میں توفیق ہو کبھی نہیں تو ظاہر ہے جو بھی ہمارے سے اس پروگرام میں شریک رہا اللہ تعالی اس کی کوشش کو قبول فرمائے اور اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کرنی چاہئے کہ ایک گھنٹہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے ہم نکال کر اس پروگرام میں روزانہ شرکت کریں اور آپ کے سوالوں کے انشاءاللہ ضرور آپ تک جواب پہنچا کریں گے وقت یا تھوڑے سی تاخیر کے ساتھ کل شب نو بج کر پانچ منٹے دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ لزیز آپ کے بہت سرے سوالات کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ